اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویور آج کے اس ویڈیو میں اپنی چھت اپنے گھر کی سکیم میں وہ لوگ بھی اہل ہو سکتی ہیں جو بی آئی ایس پی بے نظیر پروگرام میں احساس پروگرام میں نہ اہل تھے یا پھر جانچ پرطال میں ہیں یا پھر اہل بھی ہیں تو ابھی تک پیسے نہیں ملے کبھی رائشہ نہیں ملا کسی پروگرام میں کبھی شامل نہیں ہوئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو سروے والی ٹینشن ختم ہوگی ہے بغیر سروے کے اپلایا کر سکتے ہیں اور پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں کیا اس کے لیے کوئی طریقہ کار بدل دیا گیا ہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس کے علاوہ پورٹل جو ہے کاسی کا طرف وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے آج کی ویڈیو زیادہ تر جو ہے اپنی چھات اور اپنے گھر سکیم کے متعلق اپ ڈیٹ رہیں گی اور اس کے علاوہ بھی اہم اپ ڈیٹ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی چھات اپنے گھر پروگرام کے متعلق جانچ پرطال افراد نائل افراد یا جن کی زمین نہیں ہے کسی کے پاس بیٹھے ہیں کیا وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کے اپلائے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور حکومت نے ایک شرط بھی ختم کر دی ہے جو کہ اپنی چھات اور اپنے گھر کا پروگرام ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے بجلی کا جو آن لائن بل ہے اس کی چیکنگ کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے حکومت نے سورر پروگرام کا اجراہ کیا ہوا ہے اس کے علاوے کاسی قطر پورٹل اپ ڈیٹ جو ہے وہ شامل ہوں گی ایک اور جو پروگرام ہے جس کے ذریعے حکومت پچیس ہزار پہ مہانہ وظیفہ دینے جا رہی ہے شاید آپ کو پہلے کس چال پائے گا اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ ابھی تک سروے نہیں کروا سکے اور پہلے پیسے لے رہے تھے ان کے پاس ایک دن کل کا باقی ہے اگر سروے کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ پیسے کیا ہمیشہ کے لیے سب پروگراموں سے وہ خارج ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو آپ نے ساتھ دیا میں نے بھی کوشش کی میرے چنل کے اوپر تین لاکھ سبسکرائبر سمجھے مکمل ہو چکے ہیں تو یہ آپ آپ کا جو ہے سپورٹ ہے آپ کی محنت ہے آپ نے ہمیں راست دی ہے تو میں نے بھی کوشش کی ہے تینکیو ویور اس سے پہلے کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اہم آپڈیٹ آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہیں اپنی چاہت اپنا گھر کرز کے لیے یعنی مکان کی گھر بنانی کی اپلائی کی درخواستوں کی وصولی کامل حکومت کی جانب سے بقیدہ طور پر آن لین شروع ہے حکومت کے اپنی چاہت اپنے گھر کے پروگرام کے تاہت کرز کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا آغاز پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا آپ کو میں نے بتایا کہ ستیر ہزار افراد کا گھروں کی تعمیر کے لیے کر دیا جا رہا ہے اور مختلف فیز میں حکومت نے کہا ہے کہ کارت کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع ہو چکے اب تک پندرہ ہزار افراد اپلائی کر چکے ہیں اور پہلے مرحلہ میں گجرانوالہ کے چین سوستامر افراد کو کارت ملے گا اور چار مرحل میں گجرانوالہ کے چبیس اٹھائیس افراد کو کارت ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھ سال کے بعد یہ کارت واپت کرنا بغیر صورت کی ہوگا اور ہر مہینے کی کیس جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق آئی تینک جو ہے وہ چودہ ہزار پہ ہے یا تیس ہزار پہ اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اپنی چھت اپنے گھر ساکیم کے تمام علومات اور خاصلوں کے طریقہ کار کے خصوصی ڈیسک بھی حکومت نے اے سیز کے سنٹر میں اور ڈی سیز کے سنٹر میں قیم کر دی ہیں اور بہت ہی ضروری اپ ڈیٹ بلکہ پہلے میں ہیلپ لائن نمبر بتا دیتا ہوں صفر آٹھ صفر 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 نو ایک صفر صفر پر کال کر کے ملومات لے سکتے ہیں یا پھر اپلائے کے لیے پورٹل جو ہے اے سی اے جی ڈاٹ پنجاب ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے اپنی چھت اپنے گھر پورٹل پر اپلائے کر سکتے ہیں اور حکومت نے این ایز یا سروی والے پی ایمٹی شکور کی شرط بھی ختم کر دی ہے یہ تو بڑی خوش ایند کبر ہوگی آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں حکومت کی جانب سے پندرہ لاکھ روپے تک یہ بلا سوک کاز دیا جا رہا ہے اور ایک پروگرام جو حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے پہلے مرلے میں چھ ہزار انٹرنشپس آفر دی جا رہی ہیں اور پچیس ہزار نوجوانوں کو مہانہ وظیفہ جو ہے معاف کیجئے گا چھ ہزار انٹرنشپس ہیں اور پچیس ہزار مہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور گزشتہ پچھلے دو سالوں میں جنہوں نے ڈگری کی ہے مکمل کر لی ہے اور وہ ان کی تعلیم چودہ یا سولہ ہے تو عمر کے حد اٹھارہ سے پچیس رکھی گئی ہے اور ان کو جو ہے نمائع طور پر اس کے علاوہ سرٹیفیکٹ اور دیگر چیزیں بھی فرام کی جائیں گی ویورز اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ کاسی قطر کے اوپر جو ہے اب بینک بھی تبدیل آپ کو آ رہی ہیں بینک کا پنجاب آ رہا ہے کہیں پہ بینک آرفلا ہے کہیں پہ ایزی پیسہ کا ہے ٹیلناور بینک ہے کہیں پہ جیز کیش ہے پہلے یہ ایچ بیر آتا تھا یا بینک آرفلا آتا تھا تو آپ کی مرتبہ انٹرفیس کے اوپر یہ بینک کی تبدیلی آئی ہے اور آپ کے علاقہ میں نیا بینک اس مرتبہ آپ امیر دے گا کہ اس دی علاقے میں پرانا بینک بھی ہو سکتا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ نے پیارے پیارے کمیٹس بھی کر سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ رسپانس ضرور کریں گے اور اکاسی کتر ویب پورٹل پچھلے ایک ہفتہ سے مسلسل سائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی آپ بھی تھوڑے تھوڑے مسائلہ ہیں لیکن اس کو اپڈیٹ کیا جا چکا ہے حکومت دو سو سے لے کر پانچ سو تک کے یونٹ استعمال کرنے والوں کو چودہ روپے فی یونٹ کی ریلیف دے رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں مریم نواز کی ہدایت پر آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی چھتہ اپنے گھر پروگرام کے لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیسی آر کے سروی ریجسٹریشن کی شرط ختم کر دی گئی ہے اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں پانچ مرلہ یا دہی علاقے میں دس مرلہ کا پلارٹ ہے تو آپ اپنی رخواست بغیر کسی رکاورٹ آن لائن پورٹل جمع کروا سکتے ہیں آپ سے رخواست اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی رخواست جمع کروا ہے تاکہ آپ بھی اس پرگرام میں مستفید ہو سکیں اور یاد رہے کہ اس میں ریجسٹری انتقال ڈگری وغیرہ سب لوگ الیجیبل ہیں اور اسٹام والے بھی الیجیبل ہیں یعنی اپلائے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جانت پرتال افراد نائل افراد بلوک ایکاؤنٹ بھی یا آپ کو کسی بھی پرگرام میں اپنے اپلائے نہیں کیا تو آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں حکومت نے اب تک 93 لاکھ خاندانوں کی 10500 روپے اور بچوں کے تعلیمی وضائف بھیجے ہیں جو کہ آنے والے اگلی قسطوں میں ایک کروڑ ہو جائیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ